میں ہم بتائیے کہ جو ابھی سوچناک واقعہ جو مری کے اندر ایک پیش آیا اس پر مری کی جو وہاں میں ایک مطالبہ کری ہے زمان کی جلد سے جلد گریفتاری کی جائے آپ کیا کہیں گی کب تک یہ گریفتاری جو ہے وہ ممکن ہوئی خود سے دلی کوائش ہے میں آپ کو بتا یہاں پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ لوگ بھی موجود ہیں اور تمام انتظامیاں کے ساتھ رابطے میں چھاپے مارے جا رہے ہیں جو ان کا یہاں پہ مری میں گر ہے وہاں بھی اور جو پنڈی میں ہے وہ بھی اور کچھ لوگوں کو پولیس نے آریسٹ بھی کیا ہے اور ہم پوری کوشش کریں کہ جلد از جلد ملزمان کو گریفتار کیا یہ صرف ایک اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہمیں ہر حال میں انصاف چاہیے ہمیں انصاف نہ ملا ہم جی پیو چوک میں آکے خودکشی کریں گے اپنے پوری فیملی کے ساتھ ہمیں ہر حال میں انصاف چاہیے گرفتاری کی بات ہے اس انسیڈن کو آج تیسا چوتھا دن ہے ابھی تک تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تو پلیس جو ہے میری آئی جی پنجاب سے وزیراعظم پنجاب سے ہر کسی سے ریکویسٹ ہے یہ کہ پلیس اس پہ کائنڈی نوٹس لیں اور ان کو جلد از جلد گرفتار کریں تل ایشوز زمین جائداد کے معاملات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہمارا پہاڑ کا ایک طریقہ کار ہے کہ تمام معاملات کو جرگے میں یا اس طرح سے پراپر طریقے سے آن دی ٹیبل جا کے ریزولف کر لیا جاتا ہے لیکن کسی ایسی جگہ پہ جا کے ایک مخصوص ہولیے والے لوگ آ کے اگر اس طرح کے حرکتیں اور اس طرح کے واقعات کرنا شروع کر دیں تو یہ یقینا انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا کوئشن مارک اٹھ جاتا ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے پیسہ ہے تو آپ پھر اپنی مردانگی بھی خود ہی دکھائیں نہ کہ قرائے کے گھنڈے بٹھا کے اپنی پراپرٹیز کے اوپر اور قبضہ گروپ والوں کو یہاں پہ انگیج کر کے تو آلٹیمیٹلی یہ اسی کے ایفیکٹس آج ہم بھگت رہے ہیں جو آج سے دو تین چار سال پہلے جو ایک طریقہ کار شروع کیا گیا تھا کبھی مسیادی ایکسپرس وے کے اوپر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کبھی مسیادی عباسی محلہ گندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کبھی مال روڈ کے اوپر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس وقت اگر انتظامیہ پراپرلٹ کہوں گا کہ let the justice prevail قانون کو اپنا رستہ خود بنانا ہوتا ہے اور قانون اپنے رستہ خود بناتا ہے اور قانون یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی آنکھوں سے آسو بہرے اور کس کی آنکھوں سے آسو نہیں بہرے تو میں اس چیز کو پر influence ہمکتن نہیں ہونا چاہیں گے قانون کو اپنا کام کرنے دیں پولس کو اپنا کام کرنے دیں لیکن اس کے نتائج solid اور عوام کے ساتھ share کیے جائیں کہ یہ ہماری findings تھیں یہ سارا معاملہ تھا اور اس کے لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے کہ اگر اس کے بعد مری کے اندر اس طرح کے لوگ آکے اسلاح دندناتے ہوئے بدماشی والا معاملہ کریں یہ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے چار چھ مہینی بھی نہیں گزرے یہی جو دو لوگ ف آئی آر کے اندر nominated ہیں جی پی او چوک کے اندر یہاں پہ ایک تاجر کے اوپر انہوں نے اسی طرح سے فائرنگ کی تھی اور وہ اس وقت یہیں کے ایک باثر شخصیت کے مہمان تھے تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا ان کی کارکردی بھی سوا اگر وہ خدارہ یہ کام نہیں کر سکتے تو اپنے دفتر خالی کر کے چلے جائیں ہم بیٹھ کے خود سمب حال لیتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خدارہ اپنی جوبز کو پراپرلی سر انجام دے جو اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کو دیفنیلٹی اپریشیٹ کریں گے چیز ہے کہ میں آج جی پنجاب وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا پاسستان آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بدن 24 ہورز حد زیدہ 80 گھنٹے کے اندر ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو ہم پورے پاسستان میں کال دیں گے اور خاندانِ عبازیہ کو گئے گزری قوم نہیں ہے کہ ان کی ماہو بینوں بیٹیوں پر آگے حملہ کیا جائے خاندانِ عبازیہ ایک غازیوں اور شہیدوں کی اولاد میں سے ہیں ہمارا حکوم قبیل ہے ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں ہم ایک تاریخی لوگ ہیں اور انشاءاللہ اپنے ماہو بینوں بیٹیوں کے تفض کرنا جانتے ہیں ہمیں اپنے بزرگوں کی افکار اور کردار کی بہت اچھی تربیت موجود ہے یہاں پہ اور ہم اس موقع پہ حکومت کی بے اسی پہ سخت افسوس کا ادار کرتے ہیں اور ان کے مطالبہ تو دور کی بات اگر انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر ملزمان کو گرفتار نہ کیا تو پھر یہ ہم جو کریں گے اس پر شکواہ ان کو نہیں ہوگا خالہ سارے کول کھلتے یقین کرو کہ طریقہ کارنال اختلاف ہا کے لمیاں بانا لے لمیاں کپڑے آ لے اچھی صرف حملہ اور چونکہ سڑی بدقسمتی ہے اس موقع پر کوئی بھی نصاف لیکن یہ برپور مضامت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ صاحب نے خالہ رنال کھلی انہوں کی انصاف دیوانا جب پورا پورا کردار ادا کرتے ہیں تو ایم پی ہیں ہماری ان کی کوئش سے سے بڑا کام وہاں پر سکوٹی بھی لگ گئی ہے وہاں ان کے گھر کے پاس موسیقا 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 کرونا وائرس سے متعلق ڈیلی اپ ڈیٹ شامل کریں گے سب سے پہلے اور قدرِ تسلی بخش خبر یہ ہے کہ کراچی میں کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کی حالت میں بہتری ہے مریض خطرے سے باہر آ گیا ہے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ متاثرہ مریض کو آج پاکستان آئے ہوئے آج روز مکمل ہو گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ قرنطینہ کا دورانیاں مکمل ہونے کے بعد متاثرہ شخص کو گھر منتقل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ معابن خصوصی برائے سے ہے زفر مرزا کہتے ہیں کہ زیر علاج کرونا وائرس سے متاثرہ دونوں مریضوں کے اہل خانہ اور دوستوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ٹیسٹ منتی نکلے ہیں یعنی وہ محفوظ ہیں